بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انفو ٹی وی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج آٹھ مارچ دو ہزار بائیس بروز منگر پانچ شبان بمتابع چودہ سو تینٹالی سجری سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم سعودی عرب کے گھر ملکیوں کے لیے ہر بدلتے ہوئے لمحے کی خبر آتے ہیں تو انفو ٹی وی چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا بیل آئیکن کو ضرور پیس کیجئے گا تاکہ آپ تک آنے والے نوٹیفکیشنز پہنچ سکیں آج کی دیوز پلٹن میں بہت سی اہم اپ ڈیٹس ہیں جو بدلتی ہوئی صورتحال سے متعلق ہیں تو انفو ٹی وی چینل کی مکمل ویڈیو دیکھئے گا شروع کرتے ہیں پہلی خبر کے ساتھ جنوبی علاقے کو نشانہ بنانے کی کوشش ہو سی ڈرون تباہ کر دیا کیا اتحادی افواج نے پیر کو ڈرون دا کر جنوبی علاقے کو نشانہ بنانے کی کوشش کی تھی سبق ویب سائٹ کے مطابق اتحادی افواج نے کہا کہ سعودی فضائیہ نے ہوسی ڈرون کو فضاء میں نشانہ بنا کر تباہ کر دیا اتحادی افواج نے کہا سنہ میں ہوسی ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کیلئے کئی اسکری کاروائیاں کی ہیں سنہ میں کی گئی اسکری کاروائی ہوسی ڈرون کے جوابی کاروائی ہے جو انتہائی کامیاب رہی سعودی عرب سے باہر لگوائی گئی ویکسین کا توقعنا پر اندراج کیسے کروائیں سعودی عرب میں سعودی عرب سے باہر کرونا ویکسین لگوانے والوں کو توقعنا اپلیکیشن کے ذریعے ویکسین سیڈیفکیٹ کا اندراج کرانے کی سہولتی گئی ہے سبق ویب سائٹ کے مطابق توقعنا اپلیکیشن انتظامیہ نے برون مملکت لگوائی گئی کرونا ویکسین کے اندراج کی شرائط جاری کرتی ہے توقعنا انتظامیہ نے بیان میں کہا اگر ویکسین کے اندراج کے لیے سعودی شہری کے پاس قومی شنافتی کارڈ ہو مقیم غیر ملکی ہو تو اس کے پاس ہوئیہ مقیم یعنی اقامہ اور اگر ظاہر ہے یعنی وزیٹر اس کے پاس ہوئیہ ظاہر اندرون مملکت سے ضروری ہے بیان میں کہا گیا اندراج کی درخواست صرف ایک بار دی جا سکتی ہے دوسری درخواست پہلی درخواست نمٹانے کے بعد ہی دی جا سکتی ہے اس سے پہلے نہیں ویکسین کے اندراج کے لیے امیدوار اپنے پاسپورٹ کی فوٹو کاپی اور ویکسین سیڈیفکیٹ اٹیچ کرے گا کاغذات کی فائل پی ڈی ایف کی شکل میں بنائی جائے اور اس کا والیم ون ایم بی تک ہو سیڈیفکیٹ کے حوالے سے تین شرائط مقرر کی گئی ہیں سب سے پہلے نیجی کوائف جو ہے وہ صاف انداز میں لکھے جائیں ویکسین کا نام اس کی تاریخ اور آپریشنل نمبر درج کیا جائے سیڈیفکیٹ اربی انگریزی یا فرانسیسی زبانوں میں سے کسی ایک میں ہو یا اربی میں ریجسٹرڈ ترجمہ شدہ ہونا چاہیے بیان میں مزید کہا گیا ویکسین کے اندراج کے لیے پہلی اور دوسری خوراک کے درمیان چودہ دن کے مددس ہونا ضروری ہے توقع لانتظامیہ کا کہنا ہے کہ ویکسین ریجسٹریشن کے درخواست پانچ ورکنگ ڈیلز میں نمٹائے جائے گی مالدیب جانے والے مسافروں کے لیے پی سی آر ٹیسٹ ضروری مالدیب میں سعودی سفارت خانے نے کہا کہ مالدیب کے سفر کے لیے پی سی آر ٹیسٹ کی منفی ریپورٹ ضروری ہے سعودی شہری پی سی آر ٹیسٹ کے بغیر مالدیب کا سفر نہ کریں اقاض اخبار کے مطابق سعودی سفارت خانے نے بیان میں کہا کہ مالدیب روانکی سے پہلے بہتر گھنٹے کے اندر پی سی آر ٹیسٹ کے لیے نمونہ دینا ہوگا اس پابندی سے ویکسین لگوانے والے اور ایک سال سے کم عمر کے بچے مستثنہ ہوکے سعودی سفارت خانے نے بیان میں کہا کہ مالدیف آنے والوں کے لیے ویب سائٹ پر صحت حالت فارم پور کرنا ضروری ہے یہ کاروائی مالدیف پہنچنے سے اٹھالیت گھنٹے پہلے کی چاہے ویب سائٹ پر مالدیف میں رہائش کی بوکنگ اور واپسی کے ٹکٹ کا اندراج فیل آسمی ہے سعودی سفارت خانے نے بتایا کہ سعودی عرب میں منظور شدہ اپلیکیشن کے ذریعے ویکسین کی ڈوزز کا ریکارڈ کی کوپی ساتھ رکھنا ضروری ہے یہ پابندی مالدیف کے سرکاری اداروں نے بارہ سال اور اس سے زیادہ عمر کے لوگوں پر لگائی ہے سفارت خانے کا کہنا ہے کہ جو بھی شہری ویکسین کی مطلوبہ خوراکے لے چکے ہوں اور آباد جزائر میں مقیم ہوں ان سے واپسی کے وقت پی سی آر ٹیسٹ ریپورٹ نہیں لے جائے گی سعودی سفارت خانے نے کہا سعودی عرب واپسی کے وقت متعلقہ ائلائن سے رابطہ کر کے اس بات کا اتمنان کر لینا ضروری ہے کہ پی سی آر کے منفی ریپورٹ ضروری ہے یا نہیں مالدیف سے نکلنے کے لیے دیگر ضروری پابندیوں کے بارے میں بھی اس افساد ضرور کیا چاہے سعودی وزارت سپورٹس نے پورے ملک میں کرونا ایسو پیس میں نرمی کے فیصلے کے بعد سعودی وزارت خانے کے لیے ماسک پہنے کی پابندی ختم کر دی ہے مقاض اخبار کے مطابق کہا گیا ہے کہ سٹیڈیم میں سماجی فاصلے کی پابندی بھی اب ضروری نہیں رہی وزارت سپورٹس نے کہا کھلے مقامات پر شائکین ماسک پہننے کے پابند نہیں ہوں گی البتہ انڈور مقامات میں ماسک کی پابندی کرنا ہوگی وزارت سپورٹس نے بیان میں ہدایت کی ہے کہ شائکین کو سٹیڈیم میں داخلے کے وقت تبکلنا میں ویکسین کا ریکارڈ دکھانا ہوگا ایسے لوگ جنہوں نے ویکسین کی مطلوبہ ڈوزیز نہیں لی ہوگی انہیں سٹیڈیم میں جانے کی اجازت نہیں ہوگی کنگ فاہد پول سے مسافروں کے لیے مزید سہولتیں سعودی عرب اور بہرین کو جوڑنے والے کنگ فاہد پول کی انتظامیہ نے مسافروں کے لیے مزید سہولتوں کا اعلان کیا ہے الاریبنیٹ کے مطابق کنگ فاہد پول کی انتظامیہ نے مسافروں سے پی سی آر ٹیسٹ ریپورٹ کی پابندی ختم کر دی ہے سعودی عرب آنے والوں پر اب ہوتل کرندینا اور آئس آئسولیشن کی پابندی ختم ہو چکی ہے کنگ فاہد پول انتظامیہ سعودی عرب مختلف ویزٹ ویزو پر آنے والوں سے میڈیکل انشورنس طلب کر رہی ہے جس میں سعودی عرب میں قیام کے ضروران کرونا وائرس سے علاج کی سہولت ضروری ہے کنگ فاہد پول انتظامیہ سعودی عرب سے سفر کرنے والے سعودیوں سے کرونا ویکسین کی تینوں خوراکوں کا ثبوت طلب کر رہی ہے جبکہ دوسری خوراک پر تین ماہ مکمل نہ کرنے والوں کو بوسٹر ڈوز سے استثنہ دیا جا رہا ہے اس پابندی سے وہ کیٹیگری بھی مستثنہ ہیں جنہیں دوکلنا اپلیکیشن میں مستثنہ کیٹیگری میں رکھا گیا ہے سعودی عرب آنے والے مسافر سگرٹ اور تنبا کو لا سکتے ہیں یا نہیں سعودی عرب میں کسٹم کے حوالے سے قوانین واضح ہیں مسافر اپنے ساتھ نقض رقم کتنی لے جا سکتے ہیں اور کتنی مالیت جو مالیت ہے اس کی ذاتی اشیاء پر کسٹم ڈیوٹی لگے گی اس بارے میں سعودی حکام کے جانب سے بیانات کے ذریعے اگاہ کیا جاتا رہتا ہے سعودی عرب میں کسٹم قوانین کے حوالے سے پوچھا گیا ہے کیا سعودی عرب آنے پر کتنے سگرٹ لان سکتے ہیں نسوار بھی لان سکتے ہیں یا نہیں سعودی کسٹم قوانین کے مطابق برون مولک سے آنے والے مسافر زیادہ سے زیادہ دو سو سگرٹ لان سکتے ہیں کسٹم قوانین کے مطابق تمباکو نوش لوگوں کے لیے حکم استعمال کرنے والا تین کلو تک تمباکو لانے کی اجازت ہے کسٹم قوانین میں مزید کہا گیا ہے کہ مسافروں کے پاس دو سو سے زیادہ سگرٹ یا تین کلو سے زیادہ حکم استعمال ہونے والا تمباکو لانے کی صورت میں اسے ضبط کر کے کسٹم ڈیوٹی آیت کی جاتی ہے مذکورہ کسٹم زوابط کا نفواز سولہ جنرلی دو ہزار بیس سے ہوا تھا جس کے بعد سے ہوای اڈروم بری یا بحری کسٹم چیک پوز پر اس بارے میں سخت چیکنگ کی جاتی ہے وندرہ سعودی عرب میں نصوار ممنوع ہے اور اس پر پابندی آئیت ہے اس لیے مسافروں کو چاہیے کہ قوانین پر سختی سے عمل کریں تاکہ کسی پرابلم کا سامنا نہ کرنا پڑے خروج نہائی کے بارے میں جوازات سے دریافت کیا گیا کہ خروج نہائی پیزا لگا ہوا ہے مگر اکامہ ایکسپائر ہو گیا ہے کہ ٹیول کر سکتا ہوں اس حوالے سے جوازات کا کہنے ہے کہ خروج نہائی ویزا سٹیمپ ہونے کے بعد اگر اکامہ ایکسپائر ہو جائے تو اس پر مقررہ مدد جو کہ ساٹھ دن ہوتی ہے اس دران سفر کر سکتے ہیں خروج نہائی ویزا حاصل کرنے کے بعد سفر کے لیے اکامہ کے مدد ضروری نہیں ہوتی کیونکہ خروج نہائی ویزے کے بعد ساٹھ دن کے اندر اندر سفر کرنا ضروری ہوتا ہے جس کے لیے اکامہ نہیں چاہیے ہوتا خروج نہائی یعنی فائنل ایکسپائر ویزا سٹیمپ ہونے کے ساتھ ہی کار کو نکامہ کی فائل شوازات کے سسٹم میں سیز ہو جاتی ہے جس کے لیے اکامہ ہونا ضروری نہیں ہوتا وہ لوگ جو خروج نہائی پر چاہتے ہیں انہیں چاہیے کہ ساٹھ دن کے اندر سفر کریں اگر سفر نہیں کرنا چاہتے تو خروج نہائی کو کینسل کروائیں خروج نہائی کینسل نہ کرانے کے صورت میں جرمانہ آئیت ہوگا جو کہ ایک ہزار ریال ہے جرمانہ ادا کرنے کے بعد خروج نہائی کینسل کروائیں پھر اس کے بعد اکامہ کو تجدید کروائیں پھر دوبارہ سے آپ کا فائنل ایکسٹ لگے گا تو پھر آپ دوبارہ سفر کر سکتے ہیں اونٹو کی نیلامی چار دنوں میں تیس لاکھ ریال کا کاروبار قسیم ریجن کی اقلاع السکور کمیشنری میں منعقد اونٹو کی نیلامی میں اب تک تیس لاکھ ریال کا کاروبار ہوا ہے سعودی پرسجنسی کے مطابع نیلامی گزشتہ چار دن سے ٹھائری ہے جس میں شہریوں کی بڑی تعداد شرکت کر رہی ہے نیلامی کے منتظم اور نگران جنرل لٹائیڈ عبداللہ البدرانی نے کہا ہے کہ اونٹ پالنے اور دوڑ کے شاکین بڑی تعداد کی جلتس بھی اس بات کی تعلیل ہے کہ نیلامی انتہائی کامیاب ہے انہوں نے کہا یہاں انتہائی آرہ میار پر اونٹو کی خرید و فروخت جاری ہے اونٹ پالنا اور دوڑ میں شرکت کرنا ہماری قومی تہذیب اور ثقافت کا حصہ ہے جسے آج بھی لاکھوں شہری وابستہ ہیں ریاض عالمی دفاع نمائش میں پاکستانی رائفل بی و ٹونٹی متعرف سعودی عرب میں جاری ورڈ دیفنس شو میں پاکستان آرڈینس فیکٹری نے اپنی ڈیزائن کردہ نئی گن بی و ٹونٹی کو لانچ کر دیا جیسے دنیا بھر کے اصلاح سازوں نے پسند کیا ہے سعودی دال حکومت ریاض میں عالمی دفاعی نمائش میں پاکستان آرڈینس فیکٹری کی جنب سے سیریز کی لانچ کی تقریب ہوئی تقریب میں پاکستان آرڈینس فیکٹری کے احتضاروں سمیت عالی پاکستانی اور فوجی افسران سمیت غیر ملکی نمائندوں نے شرکت کی بات کریں گے سعودی عرب کے مختلف ٹرانزیکشنز کے مطابق ریال کے ریٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں پہلے پاکستان کی فوری بینک چھاریس روپے چھانوے پیسے ایس ٹی سی پی دے رہا ہے چھاریس روپے اکہتر پیسے اس کے بعد تہوی لڈراجی چھاریس روپے بیس پیسے ویسٹرن یونین چھاریس روپے پچاسی پیسے منی گرام سنتالیس روپے ستانوے پیسے اور ٹینی بنی چھاریس روپے دس پیسے دے رہا ہے بات کریں گے انڈیا کی انڈیا کی ریٹ کے بارے میں تو فوری بینک دے رہا ہے انیس روپے ستانوے پیسے انجاز بینک بیس روپے بیس پیسے ایس ٹی سی پی بیس روپے دس پیسے تہوی لڈراجی انیس روپے اسی پیسے ویسٹرن یونین بیس روپے انیس پیسے منی گرام بیس روپے سولہ پیسے دے رہا ہے بات کرتے ہیں بغلاجش کی تو فوری بینک دے رہا ہے 22 ٹکا 37 پویشہ انجاز بینک 22 ٹکا 35 پویشہ سٹی سی پے 22 ٹکا 72 پویشہ تحویل الراجی 22 ٹکا 41 پویشہ ٹیڈی منی 22 ٹکا 30 پویشہ اور ویسٹرن یونین 22 ٹکا 78 پویشہ منی گرام 22 ٹکا 83 پویشہ دے رہا ہے ریا سیزن کے وزیٹر 13 ملین سے تجاوز کر کے انٹرٹینمنٹ آثورٹی کی سربراہ نے بتایا کہ ریا سیزن کے وزیٹر 13 ملین سے تجاوز کر کے سبق ویب سائیڈ کے مطابق کرو نے ٹویٹر پر اپنے اکاؤنٹ پہ کہا کہ پیچھن 2030 یہ تصور کے بانی ولی اہن شہزادہ محمد بن سلمان کی سرفرہستی میں ہم کامیابیوں کی منزلیں تیہ کر رہے ہیں واضح رہے کہ ریا سیزن 20 اکتوبہ 2021 کا شروع ہوا تھا جس میں اب تک 7,50,000 معروف شخصیات شرکت کر چکی ہیں یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز پلٹین نام مزید خبروں کے لیے ہمارا شامچے پچکا نیوز پلٹین دیکھ سکتے ہیں ہمیں اجازت دیجئے السلام علیکم